نام محرموں کی باہوں میں آ کر سمجھتی ہیں کہ عزت ملے گی شہرت ملے گی اور تحفظ ملے گا آج اپنے موں سے خود فرماتی ہیں اور بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آگئی ہے یہ بات میں نے اپنی ویڈیو میں کئی دفعہ کہی ہے کہ بلی تھیلے میں سے باہر آئی گی اور آج عائشہ اکرم جو کہ وکٹم ہے گریٹر اقبال پارک کے اندر چودہ اگس والے دن بری طریقے سے اس کی عزت کو پامال کیا گیا اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچنے کے لیے جس حد تک گر سکتی تھی گر گئی نامحرم کے باہوں میں کھڑی ہو کہ اپنے آپ کو تحفظ میں سمجھنا انتہائی بے وکوفی اور کم اقلی کی زمانتیں محرموں کو دشمن سمجھ کے اپنے گھر سے بھاگ کر نامحرموں کے ساتھ فلیٹو میں رہنا اور ٹک ٹاکس بنانا اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچنے کے خواب آج زلت اور رسوائی کا زامن بن چکے ہیں ہماری یہ جو عورتیں آج کل محرم کو غیر محفوظ سمجھ کے نامحرموں کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر جو ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر فیمس ہونے کے لیے اور نوٹ کمانے کے لیے جو کر رہی ہیں اس میں صرف اور صرف زلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا آج یہ آئیشہ اکرم ہے کل کوئی اور ہوگی بہتر یہ یہ کہ جلد از جلد جتنی بھی اس ٹائپ کی خواتین ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر گھر میں محرم کوئی بات سمجھاتا ہے اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ دشمن ہیں بہتر یہ ہے کہ فوراں سے پہلے اپنے محرم جو بھی ہیں ان کی عزت کریں اور ان کی کہیوی باتوں کو سمجھیں اور اس طرح لیں کہ یہی ہمارا تحفظ ہے اور جنون جو کہ ہمارا دین اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ محرم ہی آپ کا سب کچھ ہے آج کل جتنی بے ہیائی اور بہرہ روی ہے اس میں ریمبو جیسے کئی حرامی اور بھڑوے جتنے لوگ ہیں وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح وہ شکار اپنا عورت کو بنا جاتے ہیں تو یہ معصوم عورتیں بہت جلد بہکاوے میں آتی ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ عورت بولتی ہے کہ دس لاکھ بھی مجھ سے لیے ہیں اور میری گندی ویڈیو بھی جو ہے وہ نازیبہ ویڈیو بھی جو ہے وہ اس کے پاس ہیں اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے تو میں آئیشہ اکرم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو نازیبہ ویڈیو اتنے عرصے میں بنائی تھی یہ ایک آت دن میں تو بنی نہیں ہوگی تو کیا وہ آپ سے زبرستی کر کے بنائی تھی اس نے یا آپ اس کو جو ہے وہ بہت ایک آلہ درجہ کا کریکٹر کا انسان سمجھتی تھی جو اس کی باہوں میں سوتی تھی واشرومز کی بھی کچھ جو ہے وہ متنازات جو ہے وہ ویڈیو آپ کے بارے میں آئی ہوئی ہے اور جو آپ کی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز ہیں وہ تو خیر زنیا کے سامنے ہی ہیں تو اب آپ ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھولنے کے چکر میں ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے آپ نے اس جو وہ تو ہے ہی بغیرت تو آپ نے اس پر ٹوپی ڈال دی کہ مرد ہے تو میں عورت ہوں تو میں جو ہے وہ بجوں کی تو مرد ہے تو وہ زلیل ہو جائے گا رسوا ہو جائے گا تو فکر نہ کریں میری تو عوام سے اور گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس کو اتنی سختی سے کیس کو لیا جائے جس میں دونوں کو اپنی اپنی جگہوں پر سزائیں ہونی چاہیے ہیں اب یہ لڑکی اگر ایک نیا جو ہے الزام لگا کے ایک نئے کیس کے اندر الجھانا چاہتی ہے اور جو مردیں وہ زلیل اور رسوا ہو جائیں جس طریقے سے چودہ آگست کو اس نے اپنی باہوں میں اس لڑکی کو لیا ہوا تھا کون شریف عورت جو ہے وہ کسی کی باہوں میں آئے گی اور اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھے گی دو چار پانچ لڑکوں کے اوپر الزام لگا کے ان کو سزائیں دلوانا اور اپنے آپ کو پھر شہرت کی بلندیوں پر لے کے جانا اور اس کے بعد پیسے کمانا نئے گاڑیاں لے کے نئے گھر بنا کے اگر تو پیسہ کمانے کی آپ کی یہی سوچیں تو آپ برائے مہربانی یہ سوچ اپنی حد تک رکھیں کہ نہ کہ کسی اور عورتوں کے آگے آپ یہ بات پرموٹ کریں اور یہ طریقے کار لوگوں کو بتائیں اگر آپ کو میری بات سے اتفاق ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر صدھار پیدا کرنے کے لئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے آج آپ کو میری باتیں سخت لگتی ہیں لیکن کل آپ کو یہ بات میری بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے بہت سارے لوگ مجھے میسج کر کر بولتے ہیں کہ آپ کی زبان ایسی ہے اور آپ کی زبان ایسی ہے آپ نے کبھی اور بھی یوٹیوبرز کو دیکھا ہے جو گندی زبان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں اسلام علیکم